روز کی طرح اس ویڈیو میں کبر کریں گے آج کی اخبار کی ان خبروں کو جو بھیار میں سکھچک بحالی سے جڑی ہوئی خبریں ہیں اور آج کی الگ الگ اخباروں میں ایبلیبل ہیں چھوٹا ویڈیو ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے پرباد خبر ہے یہ پٹنا ایڈیشن یہاں پر ڈیپوٹی سیم کا کچھ بیان چھپا ہوا ہے سواستی بھاگ میں ڈیڑھ لاکھ نیوکتیاں سکھوں کے سب ہی رکت پت بھرے جائیں گے ایسا ڈیپوٹی سیم کا کہنا ہے جسوی عدب کا کہنا ہے اس کو اپاوز کر کے بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں لیکن مدے کی بات یہی ہے یہ والی بات یہ کوئی پہلی بار نہیں کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ کئی باری سیم چیز کو کہہ چکے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ گراؤنڈ پر کب یہ چیزیں اترتی ہیں کہنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے لیکن گراؤنڈ پر کب اتریں گے اس کے لیے کیا روڈ میپ ہے وہ سب چیزیں دیکھنا پڑے گا اور جہاں تک اس سکشک بھالی کی بات ہے تو کل چترنجنگگن کا ایک انٹرویو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید اگر ان کے پورے انٹرویو کو آپ دھیان سے سنیں گے ان کی باتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ شاید جو پروپر ہومورک ہوتا ہے ایک پلان ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایکزیکیوٹ کرنے کا وہ نہیں ہے ان کے پاس وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو لگتار بحالی ٹلتی جارہی ٹلتی جارہی ہے ہر بار وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک پروپر اس بار پلان بنے گا اور بحالی اٹکے گی نہیں کوئی کوٹ کیس کر کے اٹکا دیتا ہے اس لیے بحالی شروع ہو جاتی ہے تو اٹکی رہتی ہے اس بار ایسا نہیں ہوگا بار بار وہ اسی مدعے پر فوکس کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو سرکار نے ایسا کون سا سٹپ لیا ہے جس سے آگے چل کر کے بحالی نہ فسے یا جو کوٹ کیس جو فسے ہوئے تھے کیا سرکار نے اپنی طرف سے کوئی کانکریٹ اسٹپ لیا ان کو ریزولو کرنے کے لیے دوسری ایک اور چیزوں انٹریو میں کہہ رہے ہیں کہ اس بار مہینوں نہیں مہینہ لگے گا دیکھیں یہ جو مہینوں سے مہینہ پر آنے کے لیے کانسلنگ کے پورے پروسس کو ہی بدلنا پڑے گا اس پر میں نے ایک ویڈیو پیچھے بنایا تھا کہ کانسلنگ کا جو ابھی کا جو پروسس ہے جس میں تین سے چار مہینے کا وقت لگ جاتا ہے اگر سب کچھ ٹائم پر ہوتا ہے تب تین سے چار مہینہ مطلب اپلیکیشن ڈالنے سے لے کر کے جو آنی لیٹر ملنے تک جو شیڈیول آتا ہے اس کو آپ دیکھیں ساڑھے تین مہینے کے وقت عام طور پر لگتا ہے اس میں کئی سارے سٹیپ ایسے ہیں اگر پروسس کو آن لائن کیا جائے کچھ ایسے سٹیپ ہیں جس میں فیزیکلی پریزنس جو ہے کینڈیٹ کی جو فیزیکل پریزنس ہے وہ ضروری ہے کینڈیٹ جائے گا اپنا ڈاکومنٹ لے کے اس کو ویریفائی کرائے گا وہ چیزیں ضروری ہیں وہاں پر سگنیچر ہوگا لیکن کچھ ایسے سٹیپ ہیں جس کو ورچوالی کیا جا سکتا ہے کچھ ایسے سٹیپ ہیں اس پورے سارے تین چار مہینہ میں جو اب تک چلا رہا تھا جس کو ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ سب دیکھنا پڑے گا ایسے صرف بولنے سے نہیں کہ مہینوں کو مہینہ میں بدل دیں گے اس سے کوئی پلان بھی تو ہونا چاہیے کہ مہینوں اگر مہینہ میں آ جائے گا تو اس سے کون سا کون سا سٹیپ ہوگا جو ایلیمنیٹ ہوگا یا کس طرح سے پورے پروسیس کو بدل رہے ہیں تو ایسا کچھ پلاننگ نہیں دیکھتا ہے کوئی روڈ میپ نہیں دیکھتا ہے لیکن باتیں ہیں باتوں کا کیا تو ابھی تو یہی سب چل رہا ہے بس باتیں ہی باتیں چل رہی ہیں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے خریہ والا آرٹیکل ہے جو اوپر بھات خبر میں چھپا ہوا ہے دوسرے آرٹیکل کے طرف چلیں گے آپ کے سکین پر ابھی دیکھئے جو پرائیمری والے کینیڈیٹ پروٹسٹ کر رہے ہیں ان سے جڑی ہوئی خبر کو روزی اخبار میں جگہ مل رہا ہے اور آج بھی جگہ ملا ہے سکچے کبردیوں کا آندولن چوتھے دن بھی رہا جاری اس کے علاوہ کل جو مینسٹری میڈیا ہے ٹی وی نیوز چینل نے بھی کل بھی کبر کیا تھا تو آگے کچھ بھی نکل کے آتا ہے وہاں سے اگر کچھ سرکار کی طرف سے ریسپونس ان کو ملتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی کے لئے یہی ہے کہ وہ لوگ کا جو پروٹسٹ ہے وہ آنگوئنگ ہے دیکھتے آگے چلے کیا ہوتا ہے اور ابھی بھی کوئی کلیریٹی نہیں ہے کوٹ کیس ریزولو ہوتا ہوا ابھی نہیں دیکھ رہا ہے دیکھاریوں کی طرف سے بھی کچھ کلیلی بتایا نہیں جا رہا ہے تو جو انسرٹینیٹی پہلے تھی وہ ابھی بھی بنی ہوئی ہے دیکھتے آگے چلے کیا ہوتا ہے نیم آبولی کب آتی ہے پورٹل کب آتا ہے بہالی کب شروع ہوتی ہے چھٹھا فیس کب ختم ہوتا ہے اب تو عام کین ڈیٹ کے پاس سوائے انتظار کرنے کے سوائے ویٹ کرنے کو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو آگے جو کچھ بھی ہوگا میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا ابھی کے لئے آج کے لئے اتنا ہی تھانکیو